بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست محمد شفو بختر آج ہمارا لیکچر دوسرا ہے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے اپنے نیشنل سرٹیفائیڈ اسیسر کا جو ٹیسٹ ہے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے اور کون کون سے ٹاپکس جو ہیں وہ ہم کور کریں گے اور کس طرح سے وہ ہیستہ ہیستہ لیکچر ٹو، ٹری، فور، فائف، سیکس آپ کو رسیب ہوتے رہیں گے اور آپ ان سے سیکھتے رہیں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنا آج کا جو لیکچر ہے تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کو پچھلی ویڈیوز بھی لازمی دیکھ لیں اور ان کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ باقی لوگوں کے تک بھی ویڈیوز پہنچ جائے اور انہیں بھی اس پر ہیلپ ہو جائے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیکھتے ہیں جی آج کا ٹاپک کیا ہے اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو تمام لیکچرز جو ہیں وہ دو دن، تین دن، چار دن کے انترہ ہیستہ ہیستہ ویڈیوز آتی رہیں گے ملتے رہیں گے تو آپ لوگ بس اس کو اچھے سے جو چیزیں پڑھائی جائیں گی جو چیزیں ڈسکس ہوں کہ اس پر ڈسکس کیجئے اگر آپ کو کوئی سوال جواب ہے تو وہ بھی آپ مجھ سے کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی آج کا لیکچر آج کی لیکچر کی طرف چلتے ہیں تو آج کا لیکچر جو ہے ہمارا وہ ہے جی لیکچر نمبر ٹو فور نیٹری ٹی سی نیشنل سرٹیفائیڈ ایسیسر اینڈ ٹی ایس ٹیسٹ تو آج لیکچر ٹو ہے اور اس پہ ہم نے دیکھنا آگے کمپیٹنسی کیا ہے اور وٹ اس کمپیٹنسی بیس ٹریننگ وٹ اس کمپیٹنسی اینڈ ایس ڈیمینشنز کمپیٹنسی کی ڈیمینشنز کون کون سی ہیں یہ چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی سب سے پہلے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کے اوبجیکٹیف کیا ہیں آج جو ہم چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے اس میں میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ آج کیا جو لیکچر ہے بلکہ یہ پورے جو لیکچر جو میں نے آپ کے ساتھ کرنی ہے پوری سیریز سرٹیفائیڈ ایس 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 ٹیسٹ والی اس میں اس کا جو اوبجیکٹیف ہیں وہ دو ہیں دو اوبجیکٹیف کون کون سی ہیں وہ ہمیں آپ دیکھتے ہیں اوبجیکٹی نمبر ون جو ہے وہ یہ ہے کہ to build the capacity of the trainers deliver and assess competency based training programs ایک تو یہ آپ لوگوں کو پتہ چلے گی کہ آپ نے capacity building آپ کی capacity building ہوگی trainers کی کیونکہ آپ trainers ہیں سارے اور دوسرا آپ نے کس طرح سے اپنے vocational training institutes میں یا GCTs میں یا TTCs میں یا TTIs میں کس طرح سے آپ نے competency based training کو پڑھانا ہے deliver کرنا ہے trainings اور کس طرح سے پھر آپ نے ان کے assessment کرنی ہے candidates کی اپنے بچوں کی students کی ایک تو یہ اس کا بنیادی مقصد ہے اور دوسرا جو اس کا objective ہے وہ آپ کے test کی preparation ہے کہ آپ کے NTS کا جو certified assesses کا جو test ہونے جا رہا ہے اس میں آپ اچھے سے جو ہیں وہ کامیاب ہو سکیں اور اپنے آپ کو national certified assessor دیکھئے کرا سکیں تو چلتے ہیں جی competency کی طرف what is competency competency کیا ہے جی competency is a combination of knowledge skill and attitude need to do a job with the standard of workplace تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی competency کا ذکر ہوگا تو آپ نے یہ تین combinations کو یاد رکھنا ہے knowledge skills اور attitude knowledge skills attitude میں سے کوئی ایک چیز بھی miss ہے تو آپ کی جو training ہوگی وہ competency based training نہیں ہوگی آپ کے candidate کو knowledge بھی آنا چاہیے skills بھی آنی چاہیے اور اس کا attitude بھی بہتر ہونا چاہیے needed to do a job ایک job کو کی جو ضرورت ہے ایک job کو کرنے کیلئے جو ضرورت ہے اس کے مطابق اس کا knowledge skill and attitude ہونا چاہیے اور جو job ہے وہ within standards ہونی چاہیے workplace standards یا industry کے standard کے مطابق ہونے چاہیے آپ کے اپنے standard نہیں ہوں گے جی آپ کے مرضی کے standards نہیں ہوں گے کہ آپ اپنی مرضی سے knowledge skill and attitude اچھے کی جو ہے وہ training کریں ایسی بات بالکل نہیں ہے پہلے curriculum کیسے ہوتے تھے کہ جو teacher کے دل میں آتا تھا جو teacher پڑھا دیتا تھا اور teacher کی مرضی کے مطابق وہ course بن جاتا تھا اور اس course میں سے teacher questions پوچھ لیتا تھا اور اس کے جوابات پہ اس کو pass یا fail کر دیتا تھا لیکن competency based training کے اندر جو knowledge اور skills ہوگا attitude ہوگا وہ اس سے جو relevant jobs ہوں گی اس کی requirement کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو knowledge skills اور attitude دینا ہے اور اس jobs کی بارے میں بتائے گا کون ہمیں یہ ہے ہمیں industry بتائے گی جہاں پہ اس نے کام کرنا ہے وہ workplace جہاں پہ ہمارا بچہ جا کے کام کرے گا اس کے جو standards ہوں گے ان کے standards کے مطابق اس نے job perform کرنی ہے اور اس job کو perform کرنے کے لیے اس کے پاس knowledge اور skill اور attitude ہونا چاہیے تو اس میں اب جب بھی competency کی بات آئے گی تو آپ نے ان چار چیزوں کو نہیں بھولنا number one knowledge skills اور attitude number two job number three standard اور number four workplace تو یہ چار چیزیں آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گی کہ کوئی بھی ایسی job جس میں آپ industry کے standard کے مطابق اپنے بچے کو knowledge skills اور attitude سکھائیں گے اس کو ہم کہیں گے competency based training competence کیا ہے دیکھیں ایک ہوتی ہے competency ہم نے ابھی discuss کر لیا competence ہے competence competency صحیح نکلا ہے the ability to do something well کسی کام کرنے کو کسی کام کے کو بہتر طریقے سے کرنے کو جو ہے جو خوبی ہے جو quality ہے اس کا competence کہتے ہیں the quality our state of being competent اور جس میں یہ خوبی ہوگی اسے ہم competent کہیں گے تو ابھی ہم نے تین چیزیں پڑھیں یاد رکھئے گا competency کیا ہے competent کیا ہے اور competence کیا ہے competence وہ ability ہے اسی کام کو بہتر انداز سے کرنے کی وہ خوبی آپ کی competence کلائے گا اور جس بندے میں یہ خوبی ہوگی وہ competent کلائے گا تو competency جب پھر وہی بات ہے کہ جب ہم لفظ competence کا استعمال کر رہے ہیں یا competent کا استعمال کر رہے ہیں یا competency کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے فورن ذہن میں آنا چاہیے کہ skills knowledge اور attitude کی بات ہو رہی ہے جو industry کے standard کے مطابق جو ہے ہم نے deliver کرنا ہے اگلی جو ہماری slide ہے وہ ہے dimensions of competency dimensions کے ہیں اس کو ہم دیکھیں سب سے پہلی جو ہماری dimension ہے وہ task skills ہے کہ آپ نے جو skills perform کرنی ہے جو آپ نے task perform کرنے ہے آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے number two ہے task management skills جو task آپ نے perform کرنے ہے اس کی management آپ کو پتا ہونا چاہیے number three ہے contingency management skill آپ نے جو task perform کرنے ہے اس میں اگر کوئی contingency ہو جاتی ہے یا contingency مطلب contingency کا خیار رکھنا ہے کہ اگر کوئی contingency پڑا نہ خاصتہ واقع ہوتی ہے تو آپ نے اس کو کیسے manage کرنا ہے number four job role skills یا environmental skills آپ نے اپنے job کے roles کو environment کے accordingly کیسے change کرنا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور پانچ بھی اور آخری جو skill ہے وہ ہے transfer of knowledge skill کہ آپ کو اپنے knowledge کو transfer کرنا آنا چاہیے جب آپ ایک صورتحال سے دوسرے صورتحال ایک situation سے دوسرے situation میں کام کریں تو آپ کو اپنے knowledge کو اپنے skills کو transfer کرنا بھی آنا چاہیے تو ابھی ہم باری باری دیکھتے ہیں جی task skill کیا ہوتی ہے جو task skill کو ہم دیکھتے ہیں جو task skill ہوتی ہے اے جی اس میں مثال سے ظاہر آپ کو ہم نے دکھایا ہے کہ task skill کا مطلب یہ ہے کہ perform workplace task کسی workplace پر task کو perform کرنا یہ basically task skill ہے مثال کے طور پر cook rice اگر کوئی industry میں kitchen میں کوئی rice cook کر رہا ہے تو یہ اس کا ایک task ہے آپ کسی کو یہ task دیتے ہیں جائیں جی آپ جا کے rice cook کریں تو یہ اس کا ایک task ہے clear task ہے set the table اب یہ دیکھیں اس میں clear understanding ہے کہ اس میں ایک table کو set کرنا ہے set the table یہ اس کا task ہے اب اس task کو perform کرنے کے لئے اس نے management کیسے کرنی ہے وہ اگلی dimensions میں آئے گا سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو task آپ کو دیا گیا ہے وہ clear ہو اس میں آپ کو پتا ہو کہ میں نے اس task میں کرنا کیا ہے ٹھیک ہے جی تو پہلی آپ کی جو dimension ہے competency کی وہ یہ ہے کہ آپ کو clarity ہو آپ کے task کی کیا آپ کا task کیا ہے number two جی number two ہے جی task management skills کیا مطلب ہے جی اس کا کہ آپ کو اپنے task کو manage کرنا آنا چاہیے کہ آپ نے ایک job perform کرنی ہے ایک task آپ نے perform کرنا ہے ہو سکتا ہے اس task میں چھوٹے چھوٹے اور بھی task ہو تو ان چھوٹے چھوٹے task کو manage کرنا آپ کو آنا چاہیے کہ آپ کس طرح سے ان کا sequence بناتے ہیں کس طرح سے ان کو ان کی arrangements اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کی جو job ہے آپ کا جو task ہے وہ آسان ہو جائے تو آپ نے اپنے task کو آسان بنانے کے لیے جو arrangements آپ نے کرنی ہے جو sequence آپ نے رکھنا ہے اس کو basically ہم کہتے ہیں جو management آپ نے کرنی ہے اپنے task perform کرتے ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں task management skill تو آپ اس میں دیکھیں جس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے set priorities کرنی ہوتی ہیں آپ اپنی priorities کو set کرتے ہو کہ میں اس task کو perform کرنے کے لیے سب سے پہلے میں یہیے کام کروں گا پھر آپ sequence بناتے ہو کہ اس task کا sequence کیا ہوگا مثال کے طور پر میں نے لاہور سے ملتان جانا ہے تو جب میں لاہور سے ملتان جاؤں گا تو میری priority set ہوگی کہ میں نے کس وقت جانا ہے پہلے میرا task مجھے clear ہے کہ میں نے لاہور سے ملتان جانا ہے دوسرا میری priorities ہیں کہ میری priorities یہ ہے کہ میں نے جا کے کل morning میں ایک session attend کرنا ہے تو morning میں session attend کرنے کے لیے مجھے اپنی priorities کو set کرنا پڑے گا کہ مجھے کس وقت نکلنا ہے کس وقت میں وہاں پہنچوں گا اور کس وقت جا کے میں اپنا session attend کر سکتا ہوں تو میری priorities کو میں نے set کر لیا جب میری priorities set ہوگئی تو پھر میں نے اس کا sequence بنایا کہ میں گھر سے packing کروں گا اس وقت packing کرنے کے بعد میں اس وقت میں یہاں سے گاڑی لوں گا اور جا کے میں bus stop پہ پہنچوں گا اس bus stop سے میں نے ticket خریدنی ہے ticket خریدنے کے بعد میں نے اپنا اتنے گھنٹے کا میرا سفر ہوگا اتنے گھنٹے کے سفر کے بعد جا کے میں نے اپنی booking بھی پہلے کرانی ہے کہ میں نے جا کے اگر وہاں پہ رہنا ہے کہیں پہ تو میری booking ہوئی ہوئی ہو اور میں جا کے اپنے hotel میں stay کروں رات گزاروں صبح کا ناشتہ کروں اور کرنے کے بعد جا کے اپنا session attend کر لوں تو یہ میں نے اپنے sequence task sequence set کر لیے کہ پہلا کام میں نے یہ کرنے دوسرا یہ کرنے تیسرا یہ کرنے تو جس سے میرا جو task ہے وہ آسان ہو گیا تو یہی basically آپ کو task management skill میں سکھایا جائے گا کہ آپ نے اپنے job کو کس کون سے tips ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنے job کو آسان کر سکتے ہو تو اسے ہم کہیں گے task management skill ٹھیک ہے جی اگلی جو ہماری dimension ہے وہ ہے contingency management skill contingency management skill کیا ہوتے ہیں کہ خدا نہ خاص تھا آپ کے کام کے دوران کوئی بھی آپ یہ سمجھیں کہ قدرتی آفات کا آ جانا خدا نہ خاصتہ کچھ ایسا ہو جانا جس کا آپ کو امید نہیں ہے لیکن اچانک کوئی breakdown ہو گیا اچانک کوئی ایسا issue ہو گیا جو آپ assume نہیں کر رہے تھے تو اگر کچھ ایسا ہو جائے تو اس کے وقت اس وقت میں آپ نے اپنی management کو کیسے برقرار رکھنا ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس plan b ہونا چاہیے کہ اگر آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں کام کرنے کے دوران اگر آپ کے ساتھ یہ problem ہو جائے تو plan b آپ کا کیا ہوگا تو آپ نے اپنی contingency کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو اس میں آپ کی جو کوئی irregularities کسی کام میں آ سکتی ہیں possible irregularities جو ہو سکتی ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے things wrongs اگر go wrongs جا رہی ہیں کوئی غلط direction میں آپ کے جو چیزیں جانا شروع ہو جائے تو اس کو آپ نے کیسے manage کرنا ہے تو اس میں آپ نے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ what do if اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ کیا کروگے who to contact آپ نے کس کو contact کرنا ہوگا why is it important اور یہ کیوں ضروری ہے یہ تین چار چیزیں اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ اپنی contingency کو manage آسانی سے کر سکتے ہیں میں اس میں بھی آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں مثال اس کی یہ ہے کہ میں ایک session ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں اور session ڈیلیور کرنے کے لیے میں نے اپنے بیٹری کو چارج کر لیا وائی فائی سے connect ہو گیا لیکن میں وائی فائی اچانک میرا وائی فائی چلا جاتا ہے اب دیکھیں things are go to wrong تو میری جو جو چیزیں ہیں وہ غلط direction میں جانا شروع ہو گئی ہیں irregularity آ گئی ہے اب what do if اب میں کیا کروں گا ٹھیک ہے مجھے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے میں کس کو inform کروں گا مجھے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اور میں کونسی چیز میرے لیے important ہے تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے کہ میں کیا کروں گا تو اس میں مجھے میرے پاس ہونا یہ چاہیے کہ میں نے اپنے موبائل میں بھی ایک package رکھا ہو کہ جیسے میرا وائی فائی جاتا ہے میں اپنے موبائل کے connection سے اپنے laptop کو connect connect کروں اور اپنی جو ہے training کو اتنے session کو جاری رکھ سکتوں میں اپنے session میں جن لوگوں کے ساتھ connect ہوں میرے پاس کوئی whatsapp group ہوتا میں اس پہ foreign message کر کے کوئی inform کر دوں کہ بھائی پریشان نہ ہو ابھی تھوڑی دیر میں میں دوبارہ session میں آ جاؤں گا میرے ساتھ یہ problem ہوا اور میں جن لوگوں نے اس training کو organize کیا میں ان کو بھی inform کروں کہ training کے دوران یہ problem ہوا تو میں اس کو اس طرح سے resolve کرنے جا رہا ہوں اور میرے لئے important کی ہے کہ میرے لئے important کی ہے کہ جو فوری طور پہ session میں وہ واپس آنا ہے اور آکے اپنی training کو جو ہے اس کو مکمل کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو contingency کی management ہے اس کا آپ کو پتا ہونا چاہی ہے اگر آپ کو ان چیزوں کا پتا ہوگا تب ہی جا کے آپ competent ہوں گے otherwise آپ competent نہیں ہوں گے fourth skills دیکھتے ہیں جی ہماری fourth skills کیا ہے ہماری fourth skills اس کا نام ہے job environment skills deal with responsibility and expectation of the work environment اگر آپ کا work environment change ہوتا ہے تو اس میں آپ کو اپنا رول play کرنا آنا چاہیے آپ کو اپنا environment change ہو تو آپ کو اپنا کام کرنا آنا چاہیے مثال کے دور پہ آپ کے کام کر رہے ہیں اور اچانک بارش آ جاتی ہے تو اس بارش کے دوران آپ کی safety requirement کیا ہونی چاہیے کیا obligation اگر آپ بارش میں کام کر رہے ہیں تو اس کی obligation کیا اگر آپ duty of care کون سی duty of care سے آپ نے کام کرنا ہے اسی طرح اگر آپ کوئی civil work کر رہے ہیں تو اس میں بارش آ جاتی ہے تو آپ کے civil department کے لوگ جانتے ہیں جو surveyors ہیں وہ جانتے ہیں کہ بارش میں کون کون سی obligations آپ پہ لگتی ہیں کون سی duty of care سے آپ نے کام کرنا ہے کون سی safety requirements آپ ساری چیزیں اور mutation کے اگر میں بات کروں تو اگر آپ بورن کو تیار کر رہے ہیں اور اچانک light چلی جاتی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے اس کے پاس یہ تو plan b ہو جائے گا contingency ہے یہ تو لیکن اگر وہ تیار کر رہی ہیں اور اچانک اس کا environment change ہو جاتا ہے یا یہ کہیں کہ ایک کمرے سے اٹھ کے جو ان کی seat تھی اس دوسری seat پہ جانا پڑ جاتا ہے تو وہ کیا کرے گی یعنی اپنے پالر میں تیار کرنا آسان ہوتا ہے اور جب وہ کسی کے گھر جا کے تیار کریں گی تو اس میں جو environment ہے جب environment change ہو گیا پالر والا environment نہیں رہا وہ گھر کا ایک braddle room کا environment آ گیا تو اس environment میں اس نے اپنی چیزوں کو کیسے manage کرنا ہے کون سی safety کون سی duty کون سی obligation کا خیال رکھنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونے چیزیں اگر آپ کو یہ ساری چیزیں پتا ہوں گے تو آپ اچھے competent worker کر ہوگے competent آپ ہوں گے اور اپنے کام میں اور اگر آپ کوئی چیزیں نہیں اندازہ آپ سے غلطی ہوں گی تو آپ اپنے کام میں کمپیٹن نہیں ہوگی پانچ وی اور آخری جو ہماری dimension ہے جی وہ ہے transfer skills transfer to new situation knowledge skills and attitude تو اس میں ہماری پانچ وی dimensions یہ کہتی ہے کہ آپ کو اپنے knowledge کو skills کو transfer کرنا آنا چاہیے مختلف situation میں یہ ملتی چھوٹی ہے job environment سے یہ والی skills لیکن اس میں آپ skills کو transfer کرنا آنا چاہیے کیسے آنا چاہیے اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ apply کریں skills کو different situation میں مثال کے دور پہ driver اور جا کے license لیتا ہے آپ اس کو license مل جاتا اور وہ اچھا drive کرتا ہے لاہور سے ملتان ملتان سے ریول پنڈی ریول پنڈی سے باول پر باول پر سے ڈی جی خان پنجاب میں ہر جگہ پھرتا ہے لیکن اس کو اچانک جانا پڑ جاتا ہے مری جو مری جانا پڑتا ہے تو اب وہ کہتا ہے جناب میں تو لاہور کے روڈز پہ میں تو سیکھا ہوں مجھے تو نہیں بتا کہ مری کے روڈز پہ کیسے چلانا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر وہ driver ہے اس نے license حاصل کر لیا ہے وہ competent ہے تو اس کو اپنے knowledge کو اپنے skills اس روڈز پہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی گاڑی کو رن کرنا چاہیے چلانا چاہیے اور تھوڑے دیر میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے comfortable بھی ہو جائے گا اور اس میں confidence بھی آ جائے گا کہ میں یہاں پہ گاڑی چلا سکتا ہوں تو یہ پانچ جو اگر آپ اپنے بچے کو سپول بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ بھی اگر آپ انہی پانچ ڈیمینشنز کو اپلائی کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے کام میں بہتری اور ایمپروومنٹ ہو رہی ہے آپ کے ایفیشنسی بہتر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ کم ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں اگر خدا نہ خاص کچھ ایسا ہوتا بھی ہے تو آپ کے پاس پلان بھی ہے آپ نے آپ کو مینیج کیا ہو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے کس طرح سے کام کرنا ہے تو جب چیزیں آپ کو پتہ ہوگی ہر کام میں جب آپ یہ چیزیں پانچ ڈیمینشن لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام کو آسان بھی بنائیں گی یہ چیز اور آپ کی پرفارمس کو بہتر کریں گے تو جناب ان تمام کاموں بھی اپنے تمام ٹاسک پہ امپلیمنٹ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جب بھی لفظ کامپیٹنسی ہے تو آپ کے ذہن میں بات آنے چاہیے یہ بات ہو رہی ہے نالج سکل اور اٹیٹیوڈ کی تو ایسی ٹریننگ جو کامپیٹنسی بیس ٹریننگ ہوگی جو کسی کینڈیڈیٹ کو کسی جاب کے بارے میں ٹریننگ دی جائے جس میں اس جاب کے اکارڈنگ لی اس کو نالج سکل سکھایا جائے کس کے جی انڈسٹری کے سٹینڈر کے مطابق جو ہوگی کامپیٹنسی بیس ٹریننگ ہوگی کامپیٹنسی بیس ٹریننگ is an approach to vocational education and training that places emphasize on what a person can do in workplace جو candidate ہے ایک person ہے ایک بچہ ایک student جو ہے وہ اپنی workshop میں اپنی lab میں اپنی classroom میں جو کیا کر دکھا سکتے یہ important نہیں ہے important یہ ہے کہ وہ workplace پہ کیا کر دکھا سکتے جب اس کو workplace کے مطابق knowledge skills and attitude کو دیا گیا ہوگا سکھا گیا گیا ہوگا train کیا گیا ہوگا تو as a result of completing training program it includes knowledge skills and attitude as per standard of the industry جب آپ industry کے مطابق اس کو knowledge skills and attitude سکھاؤ گے تو وہ person وہ candidate وہ student جو ہے workplace پہ بہتر کام سر انجام دے سکے گا اور وہ اس کی quality جو ہے اس کے کام کی وہ خصوصیات کیا ہیں آسان لفظوں میں بتاتا تو سب سے پہلے standard base یہ ہر کام کا standard ہے اس standard کے مطابق یہ competency based training جو ہے وہ standards کے مطابق کی جائے گی یہ standards کون بنائے گا یہ industry بنائے گی کہ آپ نے یہ کام اس standard کے مطابق کرنا ہے تو جب آپ انڈسٹری کے مطابق کام کریں گے تو آپ کے بچے جو ہیں تو وہ competency based training میں وہ پنکھے کی تعریف سناتا رہے وہ اس کی explanation یں بتاتا رہے وہ اس کی diagram یں بناتا رہے لیکن جب پنکھا لگا کے چلا نہیں دے گا اس کا outcome جو ہے پنکھا لگانا چلانا جب اس outcome اس کو ملے گا تب ہی جا کہ آپ کہ یہ ہے کہ yes اب اس کا کام مکمل ہو ہے اس کا task مکمل ہو ہے جو outcome کے ویس پہ کام کرتی ہے outcome based جو ہے یہ ٹریننگ ہوتی ہے جی اگلا جی انڈسٹری انوارمنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ انڈسٹری کی انوارمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے انڈسٹری بائیڈ لائنز کے مطابق آپ ساری ٹریننگ پرفارم کرتے ہو اور بچوں کو ڈیلیور کراتے ہو بعد میں اس کا امتحان ہوتا ہے کرکلم لینے سے لے کے کون سکلز دینی ہیں وہاں سے لے کرکلم بنانا کرکلم کے بعد اس کا امتحان اور اس کی سرٹیفکیشن تک تمام جتنے بھی مراحل ہوتے ہیں اس میں انڈسٹری کی شامل ہوتی ہے تب بھی جا کے وہ بچہ انڈسٹری کی ریکوارمنٹ کے مطابق کام کر سکتے گا اس کے اوپر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا ہوں گا بتاؤ گا کہ اس میں بسکلی ری سے براد ہے آر پور ریکنیشن پی فار پی رائر لرننگ یعنی ایسی لرننگ جو آپ نے پہلے سے سیکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم کہیں گے ریکنیشن اور لرننگ اگر آپ نے کام آپ کو آتا ہے اور آپ اس کی جا کے جس سرٹیفکیٹ لینا چاہتے تو صرف آپ انتحان دیں گے اس کو آپ جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو فارمل ٹریننگ کی ضرور نہیں ہوگی تو یہ بھی فسیلیٹی یہ خصوصیت بھی کامپیٹنسی بیس ٹریننگ کی ہے جس جناب اس میں مدولز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مدولز بنا کے آپ کی پوری کو بنائی جاتا ہے اگر ایک سرٹیفکیٹ بھی لے سکتے ہیں مثال کے طور پر میں کمپیوٹر آپ سیکھا میکروس آفیس سیکھا نیٹ ورکنگ سیکھ ٹائپنگ سیکھ 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 میں باقی چیزیں نہیں پڑھنی مجھے صرف ان پیج سیکھ 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 پڑھ پڑھ دیکھ مارکٹ میں جا کام کر سکتے ہیں جب آپ دوسری چیزوں کی پڑھ گی تو آپ انسٹیٹوٹ میں آئیں گے وہ پڑھیں گے اور ان کے سیکھ ٹریننگ ہوتی ہے سیلف پیسٹ کیا ہوتی ہے کے ٹریننگ کامپیٹنسی ہے اسی طرح اسی طرح اسیسمنٹ بھی کامپیٹنسی ہوگی کیا مطلب ہے اس کا جب آپ کو پڑھایا نالج سکل اور اٹیٹوٹ انڈسٹری کے سٹینڈرڈ کے مطابق پڑھائے جا رہے ہیں تو اسیسمنٹ میں بھی آپ سے نالج سکل اور اٹیٹوٹ کو انڈسٹری کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہی آپ سے اسیس کیا جائے گا تو ایسی اسیسمنٹ کو جو اس میں آپ کسی سرٹیفائیڈ اسیسر کے درو نالج سکلز اور اٹیٹوٹ کو انڈسٹری کے سٹینڈرڈ کے مطابق اسیس کرتے ہیں تو ہماری کامپیٹنسی بیس اسیسمنٹ تو کامپیٹنسی بیس کسی حمزہ کے ریفرنس سے نہیں ہوگی اس میں اس کا سپیسیفک کرائیٹیریا ہوگا اسی ریفرنس کے جو ہے کینڈڈیٹ کی اسیسمنٹ کی جائے اور وہ کرائیٹیریا وہ ریفرنس وہ آپ کے جو میار ہے وہ انڈسٹری دے گی انڈسٹری کے سٹینڈرڈ کے مطابق کی ایک کرائیٹیریا بنائے جائے گا اس کرائیٹیریا کے مطابق کی آپ کے اسیسمنٹ ہوگی وہ چاہے ملتان میں ہو چاہے لاہور میں ہو چاہے اسلامباد میں کے پی کے میں بلوچستان سندھ کہیں پہ بھی وہ اسیسمنٹ ہوگی تو وہ اسیسمنٹ ایک خاص سپیسیفک کرائیٹیریا کے مطابق ہوگی اگلی جی فلیکسبل ڈیوری یس دیلیوری اس کی فلیکسبل آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن پڑھ لیں شام کو پڑھنا چاہتے ہیں شام پڑھ رات کو پڑھنا چاہتے ہیں عمی سے پڑھنا چاہتے ہیں یوٹیوب سے پڑھنا چاہتے ہیں جب آپ کو نوالج سکلز اور ایٹیٹیوڈ کو انڈسٹری کے سندر کے مطابق آنا چاہیے اب آپ کو یہ چیزیں انسٹوٹیوٹ میں جا کے صبح شام ایک گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے کسی ٹیوٹر سے کسی یوٹیوب سے سیکھ آپ جہاں سے بھی سیکھیں ڈیلیوری اس کی فلیکسیبل ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں ڈیلیوری فلیکسیبل ہے اسیسمنٹ فلیکسیبل نہیں ہے یہاں پہ کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی یہ تو سی بیٹی ہے تو اس میں تو اسیسمنٹ جیسے مرضی نہیں اسیسمنٹ اپنے پروٹکول کے مطابق ہوگی یس ڈیلیوری فلیکسیبل ہے ڈیلیوری میں آپ اس کی فلیکسیبلٹی رکھ سکتے ہیں صبح شام دوپیر جیسے میں نے آپ کو مثال دی جو جو بھی آپ possible way آپ ڈیلیوری کے وقت آپ دے سکتے ہیں کسی کانڈیڈیٹ کو تو وہ آپ کو دینے چاہیے تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ فلیکسیبل محول میں ایک اچھے انوارمنٹ میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سیکھ سکیں تو یہ بھی ایک حسوسیت ہے اگلی اور آخری ہے جی ویڈلی رکھنائز تو یہ جو کمپیٹنسی بیس ٹریننگ ہے اس کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ ویڈلی رکھنائز ہوتا ہے انٹرنیشنلی آپ جہاں پہ بھی جائیں گے کمپیٹنسی بیس ٹریننگ آپ کو پتا ہے دنیا میں جتنے بھی بڑے ملک ہیں آپ کے تمام میں کمپیٹنسی بیس ٹریننگ جو ہے وہ رائج ہے اور تمام سرٹیفکیشن کمپیٹنسی بیس ٹریننگ پہ ہوتی ہے تو جب آپ اپنا سرٹیفکیٹ کمپیٹنسی والا لے کے جائیں گے تو جب آپ کے پاس نالیج کی لیٹیٹیوڈ انڈسٹری کے سینڈر کے مطابق ہوگا اور آپ کا سرٹیفکیٹ بھی جو ہے سی بیٹی سرٹیفکیٹ ہوگا تو آپ کے سرٹیفکیٹ کی اور آپ کی اپنی سکلز کی جو ریکنیشن ہے وہ وائڈلی ہوگی وہ صرف پاکستان میں نہیں گولف میں نہیں اور یورپن کنٹریز اور دوسرے جو ہے کنٹریز جس میں بھی ایزیلی ایکسیپٹیبل ہوگی یہ جی ہے میں نے آپ کو بہت خصوصیت بتائی ہیں آپ اس کو مزید بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جا کے جو ہے اس کو دوسرے جو آپ کی گوگلز پہ لکھ کے آپ اس کی خصوصیت کو پڑھنا چاہیں گے میں نے آپ کو بخصوص خصوصیات اور وہ خصوصیت بتائی ہیں جس کو آپ آسانی سے حضم کر سکیں تو آپ نے بس اس کو حضم کرنا ہے آسانی سے تاکہ آپ کی انڈسٹیننگ بن سکے اس پہ بہت ساری ڈیٹیل کی ویڈیو بنائی جا سکتی تھی لیکن میں نے آپ کو شارٹ اور آسان سمجھایا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے کیا اور یہ کیوں ہے تاکہ آپ کی انڈسٹیننگ ڈگلپ ہو اور آپ چیزوں کو آگے سمجھ سکیں آج کا جی ہمارا آخری ٹاپک ہے ٹرڈیشنل واس کمپیٹنسی بیس ٹریننگ تو ٹرڈیشنل ٹریننگ کیا ہوتی ہے ٹرڈیشنل ٹریننگ وہ ٹریننگ ہوتی ہے جو آج کمپیٹنسی بیس ٹریننگ سے پہلے جو آپ ٹریننگ کنڈکٹ کرتے آئے ہیں پڑھاتے ہیں جس میں آپ نے پڑھا میں نے پڑھا ہمارے امہ آبا نے پڑھا ہمارے دادا نے پڑھا یہ جو پہلے والے جتنی بھی ٹریننگ تھی ہیں وہ ساری جو ٹریننگ ہماری کلاتے ہیں ٹرڈیشنل ٹریننگ کہہ رہا ہوتی ہیں traditional training میں کیا ہوتا تھا content based آپ کا curriculum ہوتا تھا کہ content جتنا مرضی اچھا بنا دیں content ہوتا تھا competency knowledge کیلئے attitude یہ نہیں ہوتا تھا content اچھا ہونا چاہیے اس کا knowledge اس میں بہت زیادہ ہوتا تھا skills تھوڑی سی ہوتی تھی attitude تو ہوتا ہی نہیں تھا اور وہ ہوتا کہ کسی ایک بند ہے یا میری یا آپ کی مرضی کا content ہوتا تھا industry کے standard کے مطابق نہیں ہوتا تھا لیکن competency based training میں competency based آپ کا content ہوتا ہے اس میں standards کے مطابق knowledge skill اور attitude کو deliver کیا جاتا ہے اسی طرح time based ہوتی تھی traditional training جو ہوتی تھی وہ time based ہوتی تھی چھ مہینے میں کرنا ہے تو چھ مہینے میں کرنا ہے اور جو کہ جبکہ competency based ہے وہ performance based ہے اگر آپ ایک کام تین دن میں کر سکتے ہیں اور ایک مندہ سات دن میں کرتے ہیں تو آپ تین دن میں آپ یہ کام سیکھ لیں اور آپ کے لیے eligible ہو جائیں گے تو اس میں کوئی time کا کوئی bounding نہیں ہوتی competency based training میں group based traditional training جو ہوتی تھی وہ group based ہوتی تھی کہ آپ group میں کام کرتے تھے ہر بندہ ایک group میں practical بھی ہوتے تھے تو آپ کو پتہ ہے group میں practical لے لی جاتے تھے لیکن جب آپ بات کرتے ہیں competency based کی تو یہ self based ہوگی اس میں آپ پڑھ بھی اپنی مرضی کے مطابق سکتے ہیں آپ کی اپنی ایک base ہے اس کے مطابق آپ سیکھیں جب آپ سے امتحان لیا جائے گا تو وہ بھی آپ نے individually آپ کی مطابق لیا جائے گا وہ آپ نے اس امتحان کو صرف آپ نے پاس کرنا ہے آپ نے اس میں competent declare ہونے اس میں آپ کے group میں کوئی بندہ شامل نہیں ہوگا جب تک آپ تمام چیزوں کو خود perform کر کے نہیں دکھائیں گے تب تک آپ competent declare نہیں ہوں گے traditional میں delayed feedback ہے کہ اس میں آپ کا جو feedback ہوتا تھا وہ 6 مینے 3 مینے 4 مینے result بنتے تھے compile ہوتے تھے notification ہوتا تھا پھر گزٹ ہوتا تھا پھر آپ کا result آتا تھا لیکن competency based لینی کا میرے دوستو فائدہ یہ ہے کہ جب آپ امتحان دے لیتے ہیں تو اسی وقت آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ competent ہیں یعنی competent نہیں ہیں norm based یہ norm based کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے social cultural norms کے based پہ آپ کی امتحانات لیے جاتے تھے اور آپ کو پڑھایا جاتا تھا اس کا کوئی خاص criteria نہیں ہوتا تھا اگر کوئی پنجاب میں پڑھ رہے تو اس کو پنجابی norms کے حوالے سے سکھایا جاتا تھا پڑھایا جاتا تھا اسی طرح کوئی سیندھ میں پڑھ رہے ولوچستان میں پڑھ رہے تو ان کے جو social اور cultural جو norms ہوتے تھے ان کو reference بنا کے پڑھایا جاتا تھا لیکن competency based میں criteria کو آپ کو reference بناتے ہیں standards کو reference بناتے ہیں اور criteria اور reference وہ ہوتا ہے جو industry کی طرف سے آیا ہوتا ہے اسی کی reference پہ آپ نے پڑھانا ہے اسی کے مطابق آپ نے امتحان لینا ہے course outline oriented traditional training جو ہوتی تھی وہ آپ کی course کی outline کے مطابق ہوتی تھی کہ جتنا course کا outline جب تک وہ پڑھیں گے تو امتحان دیں گے تو پاس ہوں گے دروازہ آپ پاس نہیں ہوں گے لیکن competency based میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ modularized based ہوتی ہے اس میں آپ ایک module پاس کر سکتے ہیں دو مطابق کر سکتے ہیں تین کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنے اوپر ہوتا ہے جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں اتنا پڑھیں امتحان دیں اور اس کو پاس کر لیں limited field experience classroom وہ کہتے ہیں کہ traditional training جو ہوتی تھی وہ آپ کی field experience اس میں کم سے کم ہوتے تھے وہ classroom میں آپ زیادہ پڑھتے تھے لیکن جو competency based training ہوتی ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ practical oriented چیزوں کو پڑھتے ہیں practical oriented چیزوں کو پڑھیں گے تو آپ کا experience بھی field میں بڑھے گا آپ کا interest پیدا ہوگا field میں جا کے دیکھیں گے آپ کے teachers آپ کی as a teacher آپ اپنے بچوں کو visits کروائیں گے industry کے اور industry کے بارے میں چیزوں کو بتائیں گے industry کا جو environment ہے اس کے بارے میں چیزوں کو بتاتے ہیں تو اس میں exposure جو ہوتا ہے industry کا وہ بڑھ جاتا ہے as compared to traditional training جس میں ہم classroom کا environment دیتے تھے اسی میں بچوں کو سکھاتے تھے تو یہ ایک main آپ کی traditional and competency based training کی وہ فرق ہے جو کہ آپ کو میں نے بتایا جس جو آپ نے مدد نظر رکھنا ہے آپ سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جا سکتا ہے اور جب آپ نے کسی کو convince کرنا ہے کہ بھئی کیوں CBT ہے ضروری ہے تو یہ سارے فرق آپ نے کو بتا سکتے ہیں ابھی میں جو آپ کو traditional اور اس کا CBT اور non CBT کا فرق بتانا جا رہا ہوں یہ basically operational فرق ہے جو کہ operationalize جو system ہے اس میں کیا فرق ہے تو جب registration کی میں بات کرتا ہوں تو CBTA کی جو registration ہے آپ جانتے ہیں وہ NUKF registry پہ ہوتی ہے اور جو non CBTA کی یا traditional کی جو آپ کی registration ہوتی تھی وہ online آپ form fill کرتے تھے board میں بھیجتے تھے وہاں سے registration number لگ کے آتا تھا اور وہ سارا process ہوتا تھا curriculum کیا دی curriculum آپ جانتے ہیں کہ دو سو تریسٹر traditional qualification جو آپ کا NUKF کے مطابق آپ کی دو سو تریسٹر courses یا trades یا qualification جو ہیں وہ آپ کے registry پہ approved ہو چکی ہیں اور یہ national qualifications کہلاتی ہیں یہ پنجاب کی سندھ کی لوچستان کی AJK کی اور باقی دوسرے جو ہمارے بلکت بلکتستان ہیں ان کی اسلامباد کی یہ الگ الگ regional qualifications نہیں ہوں گی CBTA میں national qualification ہوں گی اور non-CBTA میں کیا ہوتا تھا non-CBTA میں conventional courses آپ کے بنائے جاتے تھے وہ آپ اور آپ اور آپ جو boards ہوتے تھے وہ آپ کو approved کر دیتے تھے اور وہ آپ جلاتے تھے اس کے میں فرق آتا تھا کہ national qualification نہیں ہوتی تھی ریجنل یا provincial qualification ہوتی assessment میں آپ کو اتحان لکھنے کے لیے بھیجوانا پڑتا تھا پیپر زیادہ اس میں use ہوتے تھے stationery کا استعمال ہوتا تھا اور کام ڈیلے ہوتا تھا پیپر سیٹنگ کا پیپر مارکنگ کا پھر اس کو کمپائل کرنا یہ سارے کام ہوتے تھے جبکہ CBTA میں یہ سارے کام اس کی verification تمام تر ہر چیز موجود ہوتی ہے جبکہ جو آپ کا non CBT یا traditional certificate ہوگا تھا وہ board issue کرتے تھے چونکہ board کا اپنا certificate ہوتا تھا تو اس کی online جو ہے وہ access نہیں ہوتی تھی جب آپ نے اس کو verify کرانا تھا تو آپ board ہی جاتے تھے board سے ہی verify ہوتا تھا تو یہ بھی آپ کا system جو ہے اس میں تیزی ہے آپ کا system جدید ہو جاتا ہے جب آپ competency based training اور assessment کو چوز کریں گے تو آپ کی چیزیں ساری جو online کی طرف چلی جائیں گی record keeping definitely جب آپ کا سارا system computerized ہے system کے تحت ہو رہا ہے registry registry ہے تو یہ branding ہوتی ہے اور آپ کے certificate جو worth ہوگی وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی اور اسی طرح non cbta certificate definitely accept ہوگا لیکن جب تک آپ کے curricula سارے shift نہیں ہو جاتے cbta کے اوپر تک تو وہ valid ہے لیکن جب آپ جیسے آپ کا system mature ہو جائے اگر تمام qualification آپ cbta پہ آ جائیں گی تب آپ کی جو cbta کا certificate ہوگا اس کو زیادہ importance دی جائے گی as compared to traditional certificates یا non cbta کیونکہ cbta ہوگا وہ market oriented industry oriented industry کے مطابق content delivery assessment ہر چیز اس کی ہوگی جب traditional کی آپ جانتے ہیں کہ content based ویڈیو ہوگئی تو آپ لوگوں کے لیے میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی سے حضم کر سکیں چیزوں کو سمجھیں سوال کریں میں اس کے جوابات دوں گا میں بتا رہا ہوں آپ کے methodology جو لوگ methodology میں اچھا perform کریں گے تو سکلز پلس مانس ہوتا بھی ہے تو methodology آپ پاس کرانے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے سبجیکٹ میں تو آپ کچھ نہ کچھ سوال کریں اور میرے چینل کے ساتھ جڑے نہیں میں آپ کچھ دنوں تک بزیر ویڈیو بھی lecture وائز میں ساری اپلوڈ کرتا جاؤ گا تا کہ آپ لوگ کے understanding کو نہ بڑھا سکتے میرے آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ہے میں اتنی ساری مہیند جو کر رہا ہوں آپ لوگوں کے رئیے کر رہا رہا ہوں آپ میری ویڈیو چینلز جو